بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے علم میں حق بات آ جائے تو لوگوں کی حیبت اور روب دب دبا اس کو حق بات بیان کرنے سے نہ روکے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ روایت بیان کی تو رو پڑے اور فرمایا کہ ہم نے ایسے حالات دیکھے لیکن ہم حق بات بیان کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو سکے یہ مسند احمد کے روایت ہے دین اسلام نے مسلمان کے ذمہ جہاں انفرادی عبادات آیت کر رکھی ہیں وہاں معاشرتی اصلاح احوال کا فریضہ بھی مسلمان ہی کا ہے معاشرے میں جرائم کا خاتمہ کرنا اور اچھے امور کی ترویج کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسی کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنے میں ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو یہی اس کے ساتھ مدد ہے اسی طریقے سے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل جہاد قرار دیا آج کی اس روایت میں ہم نے پڑا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کے علم میں حق بات آ جائے اور اسے پتا چل جائے کہ حق یہ ہے تو وہ اسے ہر قیمت پر بیان کرے لوگوں کا روب دب دبا اور لوگوں کا خوف اسے حق بات بیان کرنے سے نہ روکے معاشرے میں اصلاح کی فکر کرتا رہے لوگوں کے خوف سے یا لوگوں کے روب اور دب دبے میں آکے حق بات بیان کرنے اور اصلاح احوال کرنے سے نہ روکے آپ نے اس روایت میں پڑا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان فرما کر پھر آپ دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے یہ حالات دیکھے لیکن ہم کھڑے نہ ہو سکے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی نے طویل عمر عطا فرمائی تھی بعض موررخین فرماتے ہیں کہ 86 سال کے عمر میں سن 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا جب عالم اسلام اور مسلمانوں پر مختلف آزمائشیں آئی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حق بات بیان کرنے میں معروف تھے حق گوئی ان کا شعار تھا چنانچہ مروان بن حکم کے سامنے کئی مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مختلف امور پر تنبی فرمائی یہ تو محض انہوں نے توازو کی وجہ سے اور غلبت خشیت کی وجہ سے غلبہ خشیت کی وجہ سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ حالات دیکھے اور کھڑے نہ ہو سکے ورنہ جیسے میں نے ارز کیا کہ حق گوئی ان کا شعار تھا اور یہ ہر ہر صحابی کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہر ہر صحابی اصلاح احوال کے لیے کوشان رہتا تھا میرے اور آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ حکمت اور بصیرت کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں ہم انفرادی عبادات سر انجام دیں وہاں معاشرتی اصلاح احوال کے بھی اپنی حد تک کوشش کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو